یہ جو رول آیا ہے نا بھئی یہ سائیکولوجسٹ کا اس نے بھئی اسرہ کی زندگی کو سوار دینا ہے سب سے پہلا کام وہ یہ کرے گی کہ اسرہ کو بتائے گی کہ اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک پرفیکٹ اور بہت خوبصورت لڑکی ہے ایسی لڑکی ہے کہ لوگ اس طرح کی لڑکی کو آئیڈیل سمجھتے ہیں دوسری طرح وہ اسرہ کو اس چیز کا احساس دلوائے گی کہ اسے سلطان سے ڈیووس لے لینی چاہیے اور تیسری بات وہ یہ کرے گی کہ اسرہ کو دوبارہ سے اس کی پہلی زندگی میں واپس لائے گی جیسے کہ اسرہ آپ نے آپ کو بہت پرفیکٹ موڈرن اور بہت زیادہ ایڈیوکیٹڈ سمجھتی تھی وہی زندگی میں اسرہ واپس آئے گی دوسری طرح ہم دیکھیں گے کہ سلطان اس چیز کو بلکل بھی برداشت نہیں کر سکے گا ایسے اس نے دوسرے لوگوں کی زندگی کو تباہ کیا ان کو دماغی مریض بنایا اسی طرح سے اب وہ خود دماغی مریض بننے کو پہنچ جائے گا اسرہ کو جب یہ چیز معلوم ہوگی تو وہ بہت زیادہ اپسٹ ہو جائے گی لیکن سلطان یہاں پر ہی بس نہیں کرے گا بلکہ وہ چاندنی کے ساتھ کانٹیکٹ کھڑے گا